موسیقی نمسکار ویوئرز میں ہوں امیش دیوگن آپ سب کو میرا ہر ہر مہا دیو کیونکہ ہم کاشی کی نگری میں ہے بنارس میں ہے اور کاشی کے سناوی سپیشل ایڈیشن میں آپ کا عبیرندر ہے کیونکہ ساتھوے چرنڈ سے پہلے بنارس میں پورے پروانچن میں سیاسی تلکوی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں سیاسی پارا تو آل ٹائم ہے ہی آل ٹائم ہائی ہے ہی ساتھی ساتھ جو گرمی کا پرکوپ ہے وہ بھی جاری ہے لیکن اسی بیچ گریہ منتری نے کھلا اعلان کر دیا ہے کہ ساتھوہ چرنڈ پردان منتری کو چار سو پار کرانے کا چرنڈ ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتاؤں کو ایک جھٹ ہو کر اس پر کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یوگیہ دتنات کہہ رہے ہیں کہ جنتہ من بنا چکی ہے دیش میں ایک بار پھر پناہ ستاپت کرنے کے لیے نریند داموزرداس موڈی کو لیکن اسی بیچ بیہار کے پورو ڈیپٹی سی ایم تے جیسوی یادو نے یوگیہ دتنات کی تلنا نورتھ کوریا کے کم جونگ سے کر دی ہے اور ان تمام مددوں کے بیٹ سیاسی وار ہے اور زبردست چناوی رن ہے اس فائنل رن میں آئیے دیکھتے پہلے ایک ریپورٹ اور پھر چُرابی بات چار سو پار کی پہلے موڈی جی بات کر رہے تھے اب نہیں کر رہے ہیں آگے کانگریس کا ایجنڈا کیا ہے چار سو پار کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے ان کا ایجنڈا نہیں کہ وہ کتنی سیٹے جیتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں اور سبھی راجوں کے بھامان سے میں دیکھتا کہ یہ آنڈھی ہے آنڈھی اور چار سو پار بہت آرام سے دیش کی ینتہ کرنے والی ہے چار تاریکوں سو بے سات بجے مت گڑنا شروع ہوگی ایک بجے تک چیتر سپشت ہو جائے گا تین بجے راحل بابا پریس کنفرنس کریں گے کہ EVM میں خرابی تھی اس لیے ہم چناؤ ہار گئے بجے پی کے نیتاؤں نے کھل کر کہا ہے کہ اگر ہماری سرکار آئے گی ہم سنویدھان کو ختم کر دیں گے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی سرکار نہیں آئے گی دیکھیں راحل گاندھی جی کا ون پائنٹ ایجنڈا ہے کہ بینا مود ہوئے مودی جی کو کوسنا جنتہ کی اور سیاواز آ رہی ہے تو کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے نڈی اے اور بھارتی جنتہ پارٹی پرچند بہمت کی سرکار بنائے گی سیاست کی یہ تلخی بتا رہی ہے کہ انتیم چرن کا سیاستی رن کتنا بھیجن ہو چکا ہے لیکن سب سے بڑا پرشن ہے کہ چار جون کو جیت کا تاج کس کے سر پر ہوگا آج اسی سوال پر جنتہ جناردن کے بیج کاشی سے آر پار کا سپیشل ایڈیشن فائنل رن کی ہنکار ہار جیت پر آر پار تو انتیم چرن کے چنانوی مدو کا وشنیشن کیا ہے مدو نمبر ایک مسلم آرکشن پر زوردار سنگرام ہے مدو نمبر دو وپکش کا راہ سمویدھان بدلنے کا آروپ ہے اور اس پر ٹکراو ہے مدو نمبر تین بھستا چار کے مدے پر موڈی سرکار کی زوردار ہنکار ہے مدو نمبر چار ممتب انرجی کے بہانے ویفکشی گڑبندن کی مضبوطی پر سوال ہے اور بڑا سوال کیا ہے انتیم دور کی لڑائی ہے ایک بار پھر تشتی کرنڈ اور دھروی کرنڈ کا مدو جو ہے وہ ہاوی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کاشلیندر پٹیل ہے میرے ساتھ بھارتی انتہ باٹی کے نیتہ مرٹن جتیواری ہے راشتے جنتزل کے نیتہ پر وقتہ انکار بھارتی ہے ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور ساتھی ساتھ پر وقتہ نیتہ ہے انکار زوردار تالیو سے بھرندن ہے بھائی دلنی ساہا ہے زوردار تالیو سے بھرندن کریے میرے ساتھ موجود ہے ویویق شیرواستف لیفٹ کے نیتہ ہے پر وقتہ ہے ان تمام لوگوں کا بھرندن ہے لیکن آپ کے پاس آتا ہوں میں کوشلیندر پٹھیل جی آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں ایسا لگ رہا ہے اور یوگی جی نے آج نیوز 18 کو ایک انٹیویو دیا آیا اور کہا ہے کہ جنتہ بن بڑا چکی ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے آخری دور میں بھگوان رام کے نام پر ووٹ پانگے جا رہے ہیں جو رام کو لائے ہیں بھارت اس کو لائے گا یہ بات تو صحیح ہے چار سو ستر سالوں سے بھگوان رام کو یہ جو تتکالین سرکاریں تھیں ان کو ٹینٹ میں رکھنے کا کام کیا اور یوگی جی اور موڈی جی جب اتر پردیس اور دیس میں آئے تو ان کے کاران آج بھگوان رام کا بھب رام لالا کا مندر بنایا ہے اور کاسی اور دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور نریندر موڈی جی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی اس بار پورے دیس کے اندر چار سو پار کرنے جا رہی ہے جی چار سو پار کرنے جا رہی ہے لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کی راحل گاندی کو ویویج جی آپ سے میں جانا چاہتا ہوں مطلب سر پہ پانی ڈالنا پڑھ رہا ہے کل ویڈیو دیکھا ہوگا آپ سب نے سر پہ پانی ڈالنا پڑھ رہا ہے اور کہا ہے بہت گرمی ہے میں مان رہا ہوں سیاسی گرمی بھی ہے چناوی گرمی بھی ہے موسم کی گرمی بھی ہے لیکن ایسا سردرد کیوں رہا ہے راحل گاندی کو نہیں کوئی سردرد نہیں ہے پکہ کوئی سردرد رہی ہے انڈیا ایلائنز کو اور ویجی پتھ پہ پہ ہم ہیں اسی لیے ڈیولپمنٹ کی نا بات کر کے بھگوان رام کی بات میرے مطر کو کرنی پڑ رہی ہے آپ کریے بنارس کی دھرتی کی بات یہاں کی روڈ کی بات کریے یہاں کی فیس کی بات کریے چنتہ سے ووٹ مانگئے ہندو برسز مسلمان کب تکے چلے گا آپ بات کریے برگتی کی یہاں پہ اور بتائیے کیا کیا ہے موضی صاحب نے اور کیوں آپ ووٹ مانگ رہے ہیں ان کے لیے آپ نہیں بتا پائیں گے آپ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ میں بنارس گھوما ہوں میں باہر سے آیا ہوں لیکن بنارس گھوما ہوں لیکن عبی شیخ جا یہ مطن کی کہانی دوبارہ آگئی ہے بازار کے اندر چنانوی بازار کے اندر بول رہا ہے کی پہلے لالو جی نے بنا کر جسوی نے بنا کر کھلایا اب میں اور میری بہن بنا کر کھلائیں گے یہ مطن کے اردگیرد ہی چنانوی چنانو شروع بھی مطن پہ ہوا تھا سماپ بھی مطن پہ ہی ہو رہا ہے ابھی پردھان منطری جی بیہار آئے تھے اور منیر کے لڈو کی بھی چرچہ ہوئی تھی ہم نے تو کہا ہے کہ جب انڈیا الائنس کی جیت ہوگی تب ان کو ہم منیر کا لڈو کھلائیں گے اور مطن کی چرچہ مچھلی کی چرچہ کی کس میں مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں سب سے ڈس سیریس پولٹیشن کے روپ میں تیج اسوی جی جانے جائیں گے کبھی مچھلی کھاتے ہیں کبھی لالو جی کو مٹن بنانا سکھانا پڑتا ہے راحل جی کو دیش مٹن کی ریسپی سے چلے گا اس طرح کی پولٹیکل نوٹنگ کی لگاتار ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے صرف جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے اور کس مدے کی بات کرتے ہیں آپ آپ بھرشتاچار کی بات کس مو سے کرتے ہیں روزگار کی بات کس مو سے کرتے ہیں lands for jobs cam اس پورے دیش میں بیہار کے لیے کالی کی طرح ہے جو لوگ نوکریوں کی بات کرتے ہیں میشی بیہار جانتا ہے دیش شادتا جانتا ہے انہوں نے پہلے زمینے لی تب نوکریہ دی کوئی زمینے دینے کو تیار نہیں ہے بیہار میں بیہار کی سرکار نے دیش کی سرکار نے اپنے موڈل پر روزگار دیا ہے آگے بھی دیں گے ایک بات میں کمپیٹ کرنا چاہتا جی جی ابھی یہ ساتھوہ چرن آپ دیکھ رہے ہیں چھٹے چرن میں دیکھیں راحل گان جی جی نے ابھی سے پانی ڈال دیا ہے بیہار کی گرمی ہے نا راحل جی ایک تو بیہار نہیں آ پا رہے تھے ہم نے اس مدے کو اٹھایا کہ آخر کیا ہے کہ کانگریس پارٹی نے چالیس سرکار پچارکوں کی سوچی جاری کی ہے اور راحل جی اس سے پہلے بس ایک بار بیہار آئے تھے بیہار آئے بیہار کی گرمی کو دیکھا تر پر پانی ڈالا اور تھنڈک لانے کی کوشش کی جی جی مرتنجے بھائی راحل جی کو آپ آنے سمانہ کر رہے ہیں یا خود نہیں آنا چاہ رہے ہیں راز کو آج جلہ کھول دیجئے دیکھیں جنتا ساتھ آ رہی ہے کہاں پر راحل جی تیجسوی جی اکھلیس جی سب لوگ ساتھ ہیں انڈیا ساتھ ہیں جنتا بھی ساتھ آ رہی ہے جس کی راجنیتک لیکن ممتہ جی ساتھ رہی ہے ممتہ بھی ساتھ ہے کیسے دیش کی جنتا جب ممتہ برسا رہی ہے تو ممتہ جی کہاں جائیں گے وہ بھی انڈیا کے ساتھ ہے دیکھیں جن کی راجنیتک جمین سریت تیجسوی جادب جی نے بیہار میں کھسکا دی بی جے پی کی اینڈیا کی ہوا نکال دی ان کے 32 ہیلیکاپٹر پر ایک تیجسوی جادب جی کا ہیلیکاپٹر بھاری پڑا ہے تو ان کو چکر آ رہا ہے آدھر نپردان منتری جی کر رہے ہیں کی جیل بھیج دیں گے یہ بیہاریوں کو اتنا کمجور سمجھ رہے ہیں اور بیہاری جب جب لیتا ہے نڈالی تب تب تیجسوی جی سبتہ میں ہوتی ہے پریورتن ہوتی ہے رکھیں ابھی آپ بیچین کائے ہو رہے ہیں ارے مجھے کیوں فضا رہے ہیں ہمیش جا رہے ہیں ارے ان کی گیرنٹی کوئی نہیں لے سکتا ارے ان کی گیرنٹی کوئی نہیں لے اس لئے ہم نے کہا آپ گواہ ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں سری تیجسوی جادب جی نے جو مدہ ایجنڈا سیٹ کیا دیس میں کہ ہم بیروچگاری سے گریبی سے بکمری سے مہگائی سے آجادی دلائیں گے پندرہ اگس کو ایک کروڑ سرکاری نوکری ماتاوبانوں کے کھاتے میں ایک لاچ روپیا رچہ بندن میں ارے ماتا کم کر کے بول دیئے ایک درور سرکاری نوکری تو اسے کر رہے ہیں اتنے بڑی ہونے تھے یہ بھائی دیکھئے مطلب بولنے کی سیمہ ہے بولنے کی کوئی سیمہ ہوتی ہے ایک سرکاری نوکری دے دیگیا مطلب کمال کی بات کر رہے ہیں یہ تو یہ کی بات ہو گئی مطلب یہ تو یہ تو جیسے فلموں میں جیسے فلموں میں گوویندہ کوئی واضح کرتا تھا کہ میں اپنی محبوبہ کیلئے چانچ دور کے لے آؤں گا اس طرح کمالات ہو رہے ہیں ہمارے بھائی مہینے بیٹھے ہیں یہ ایک کروڑ کچھ کہنا چاہتا ہے میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ ایک رکسہ والے کے بچے آئیت بن سکتا ہے تو آپ کے بچے کیوں نہیں ہر بار نوکری 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 آپ پڑھاؤ بچے کو بچہ آگے خود نکلے گا اور موڈی سیر ہے سیر جھنڈ میں نہیں چلتا ہے سیر اکینا چلتا ہے واو 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 جی 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 موڈی موڈی یہ تو بھکت ہے بھکت ہے بھکت ہے بھکت نہیں ہے میں ان کا سیوک ہوں کاسی کا نیوازی ہوں کاسی ماں گنگانرندر موڈی جی کو بولایا ہے یہاں کہ بچے لوگوں پچھ نہیں رہا ہے کہ تیسری بار پردھان منتری یہاں کے ہم لوگ پردھان منتری چونتے مچھنی کی هو نانویج کھانے والے نانویج جانے کو کاسی کی گورو کو کیا جانے یہ کیا جانے کے کاسی گورو کو جو نانویج کھاتے ہیں گاؤ مانز کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں میٹ کھاتے ہیں ہزشاسور کھاتے ہیں لگے كھاتے ہیں یہ لوگ کیا جانے گی کیا جانے گے کاسی کی گورو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کو لڑھا آب میں ایک راڈ hine Cond جی کو آنے دیجے اس دور کے اندر شروعاتی کہانی مٹن پر شروع ہوئی اور اب چپچناو کا انت ہونے جا رہا ہے آخری چرن میں ہے بھیجن گرمی ہے اس میں بھی مٹن کی کہانی آ گئی ہے اور اس بار بی جے پی نہیں لے کر آئی ہے شروعات بھی انڈیا آنائنس نے کری تھی سماپن بھی انڈیا آنائنس کر رہا ہے بتائیے آروب آپ موڈی پر لگاتے ہیں نہیں شروعات تو ماننی موڈی جی نہیں کری تھی اور شروعات اس سمیں کری تھی شاید آپ بول رہے ہوں جب کانگریس نے اپنا گھوشنا پتر جاری کیا تو موڈی جی نے کہا کہ یہ گھوشنا پتر مسلم لیک کے دفتر میں تیار ہوا ہے پھر مچلی پھر مٹن پھر مغل پھر مسلمان پھر منگل ستر یہ سارے تو اور پھر لاسٹ میں بولے مجرہ یہ سارے سب تو ماننی موڈی جی نے پریوک کیے ہیں لیکن موڈی جی کی ایک ویسیستہ ہے وہ جس اسٹیٹ میں جاتے ہیں وہیں پچھلے جنم کا اپنے ناتا جوڑ لیتے ہیں جس سماج کے بیچ میں جاتے ہیں اسی سماج کے نمبر ایک نیتہ ہو جاتے ہیں وہ ایک اشوک چکردھر کی قوتہ مجھے یاد آتی ہے کہ موڈی جی جب وعدے کرتے ہیں نہیں تو چوہوں سے کہتے ہیں کہ جنگل میں کوئی چیل نہیں ہوگی اور چیلوں سے کہتے ہیں چوہ سپلائی میں ڈھیل نہیں ہوگی وہ مدھو مکھیوں سے کہتے ہیں کہ بھالووں سے آپ کو پروٹیکشن دیا جائے گا اور بھالووں سے کہتے ہیں کہ سہد کے چھتوں میں آپ کو ریجرویشن دیا جائے گا آپ مٹن سے بھالو مدھو مکھی پتہ نہیں کہاں کچھ لے گا میں واپس آپ کو یہی لے کے آتا ہوں واپس یہی لے کے آتا ہوں میں وہیں آ رہا ہوں میں مدھے پا ہوں ہم مدھاتا کے روپ میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پری پول گھڑ بندن کیا ہے اور ساری پارٹیاں آلگ آلگ گھوشنا پتہ جائی کر رہی ہیں ہم ان کے پر کیسے وشواس کریں ایک ایک پبلک کے اندر بھاٹی جی وشواس کی کمی ہے اور یہ بنگال سے لے کر اور اس ساتھ ہم نے دیکھا اتر پردیش سے مہاراستک ہم نے دیکھا سب کے من میں مدھاتا کے من میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ آپ لوگ یہ ملی جوری کھچری چلائیں گے کیسے اب دیکھیں ممتہ جی ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ میں باہر سے آؤں گی اس سرکار کے اندر کانگریس بیجی پی کے ساتھ ملی ہوئی ہے کانگریس بیجی پی کسے پیسے کھا رہی ہے یہ ممتہ بھی بھی کہہ رہی ہے بستا کیا ہے بجانے کو ڈھکتا کیا ہے ڈھکانے کو بہن نے بھی در سے یہی سوال اٹھایا تک شیر اکیلہ چلتا ہے بھائی بھی اٹھا رہے ہیں شاید آپ کو جانکاری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا کٹھ بندن میں اٹھارے پارٹیاں سامل ہیں اور موڈی جی کے ساتھ اکتالیس پارٹیاں سامل ہیں جب اکتالیس پارٹیاں کا گٹھ بندن سرکار چلا سکتا ہے تو اٹھارے پارٹیاں کے کیوں نہیں چلا سکتا آپ وشواس کریے کہ پانچ جون کو جب انڈیا گٹھ بندن کی سرکار سپت لے رہی ہوگی تو بڑے پیار محبت اور ایکتا کے ساتھ لے رہی ہوگی کوئی بھی بات نہیں ہوگا پورے پانچ سال ہمارا پردار منتری جنتہ کے وکاس کیلئے کام کرے گا اور ایک سوال اور اٹھا تھا کہ کیسے دوگے اتنی نوکری یہ بیہار میں بھی پردار منتری کون بنے گا پردار منتری بنے گا یہ تو بتاؤ وہ تو ہم چار جون کو ریزلٹ آنے کے بعد بیٹھ کے تکرنگے لیکن پیار سے تے ہو جائے گا اس بات کی گارنٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی شیک جا ابھی شیک جا میں دعوے کے ساتھ ایک بات کیا سکتا ہوں چار جون کو ان کی جیت ہوگی ہار ہوگی یہ پرشنی نہیں ہے دو چیلنجز ہیں پہلا چیلنج ہے بیہار میں راجت کے لیے کہ پچھلی بار شونی سیٹے آئیں تھیں اس بار ایک سیٹ لا پاتے ہیں کی نہیں اور دوسرا چیلنج ہے کانگریس پارٹی کے لیے اس دیش میں کہ جیت ہار کی وشے میں سوچنا چھوڑ دیجئے دیش میں آپ وپکش کے نیتا کی کورسی دس پرتیشت سیٹے حاصل کر کے اگر لے آتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی اپلپدی ہوگی ہم سمجھیں گے کہ شاید آپ کا راجت نیتی کا سیٹ تو کچھ زندہ ہے کانگریس پارٹی کے پاس اتنی شمتہ نہیں گی وپکش کے نیتا کی کورسی حاصل کر سکیں اور باتیں اتنی بڑی بڑی دعوے اتنے بڑے بڑے ابھی انڈیا آئلائنس کی سمنوے کی بات ہو رہی تھی دیدی نے کیا کہا کانگریس پارٹی کی وشے میں آپ نے سنا ہے اربیند کےچریوال جی کی پارٹی نے پنجاب میں کیا کہا کانگریس پارٹی کی وشے میں آپ نے سنا ہے اور تب دعوے اتنی بڑے بڑے ہیں دیکھیں صرف ٹاوال کی ستھی ہے بیہار میں ساجہ کارکٹرم نہیں ہوتے تھے ہم جس طرف رہتے ہیں لیکن محمدہ دیدی ہم جس طرف رہتے ہیں لیکن محمدہ دیدی کس طرف مجھے تو قادر کھان کی اور گوویندہ کی ہمارے پوروجوں نے دیسی کی کھایا تھا ہماری کلائی سنگلو وہ دور ختم ہو گیا جی یہ دیش دوسرے یوگ میں آ Charge ہم چنانوی ویسلیشن کر رہے ہیں تو چنانوی ویسلیشن میں ویویق بھائی آپ اپنے چنانو کے ہر رنگ دیکھے ہیں آپ نے سرکارے بنتی گرتی بگرتی بناتی ہوئی دیکھی ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ پورانا دور نہیں ہے اس دور کے اندر آپ بھی سمجھ رہے ہیں بھاچپا کے لئے لڑے بھاچپا نہ توڑے کانگریس کے نیتاوں کو ٹھیک ہے بھاچپا نہ توڑے کیوں توڑتی ہے دیکھیں پہلے بیبیک جی کی میں پہلے سوال کا جواب دے دوں آپ سب لوگ اس بات کے ساتھ چیئے ہیں کہ 2014 میں مانڈی موڈی جی جب اس بنارس کے سانسط بنے اس کاسی کے سانسط بنے تو انہوں نے ٹریٹ فیسیلیٹیشن سینڈر بنانے کا کام کیا کاسی کے اندر انہوں نے دو دو کینسر اسپطال بنوانے کا کام کیا نریندر موڈی جی نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پھول کو ماننی مولائم سنگھ یادوں نے سیلانیاز کیا تھا مولائم سنگھ کی سرکار چلی گئی اکھلیس جی کی سرکار چلی گئی اس پھول کو بنوانے کا کام مگر کسی نے کیا تو نریندر موڈی جی نے کیا آپ اگر بنارس سے گاجی پوروالی سڑک دیکھ لیں تو اس کو بنوانے کا کام کیا بنارس سے آپ دھرم کا کار کھیل رہے ہیں بیجی پہ آروب لگتا ہے کہ آپ دھرم کا کار کھیل رہے ہیں جواب دیجئے ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں ڈبلپمنٹ کا جی بنارس سے آپ مدی پردیش جانے والی سڑکوں کو دیکھ لیجئے بنارس سے آپ لخنو جانے والی سڑکوں کو دیکھ لیجئے بنارس کے اندر آپ بنارس کے اندر آپ بنارس کے اندر آپ بنارس بنارس کا درسن کرنے والے جو کاریڈور موڈی جی نے بنوایا ہے پانچ لاکھ لوگ پرتی دن بابا بی سنات کا درسن کرنے آتے ہیں سنگٹ موشک بجرنگ بلی کے درسن تو میں بھی کر کے آیا ہوں تو مہادیو کی جائے جائے ہر ہر مہادیو دیکھئے آپ ہر ہر مہادیو کر رہے ہیں اور 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 ادھر مٹن بنانے کی پریانی چل رہی ہے آپ نے ادھر آپ نے ادھر آپ نے ادھر آپ نے ادھر ٹھیکا لگایا ہوا ہے مطلب جسے کہتے ہیں آپ اتنے بھکت آدمی ہیں یہ مٹن بنانے کے ویڈیو بنانے کی ایڈوائز کون دے رہا ہے اور یہ کھائیے کس نے منا کرتا ہے لیکن بنا بنا کے ویڈیو پولٹیکل موقع دیتے ہیں بیجے بیگوا بیجے بی آپ کو بھسا دیتے ہیں چار تاریخ کے بعد مٹن بنانے کا کام شروع کریں گے چار تاریخ کے بعد مٹن بنانے کا کام شروع کریں گے ہم نے منگل ستر چھننے کی اور مجھرے پر بات نہیں کی نوکری دینے کی بات کی اور نوکری دے کر دکھایا یہ کیا بنیں گے یہ نکلی بھا ہوتے ہیں یہ کاسی کی آپ اچھلی ہے آپ اچھلی ہے ہم اجدم اور انل ہے اور انل ہے ماں گنگا کی سوگند ہے یہی آدھرنی پردان منتری جی آئے تھے کاسی میں تُنہوں نے چودہ میں کہا تھا مجھے تو ماں گنگا نے بلایا ہے اب یہی گنگا آدھرنی پردان منتری جی کو گجرات بیجے گی اب آپ دیکھتے رہیے جنتہ کے گریبوں کا تھالی کھالی ہے نوجوانوں کا بھویس برواد ہے مہ گائی کی مار ہے ہماری ماتہ میرونوں کی اچھتا تابرو لٹھی جا رہی ہے اور آپ کارے ہیں کہ رام بھاکت بھگوان رام کو بلایا موڈی جی نے یہ چاہے جگنات بھگوان موڈی جی کے بھاکت ہے آپ سب کو یاد ہوگا مانگل بھاکت بھگوان رام کو بلایا موڈی جی کو مانگلوار کے دن مشر co انتہا رہا ہے تیشت کی جانتہ رہی ہے مانگلوار کو مشلی کس نے کھائی مانگلوار کو مشلی کھا کر دیو کس نے اپنے کیا مانگلوار نے نوگوانوں کے سیارے کو دیکھئے جن کی روزگار چھل لیا موڈی جنے جن قریبوں کا تھالی کھالی ہے اسی گنگار دی میں آپ کی ناؤں دوبے گی آپ کی نام پر سیاستات بہت کی گی یہاں سے لے کر پٹنا تک آپ کی ناؤں دوبے گی آدھر نتیس کمار جی نے کہا تھا چاہدہ والے چاہدہ ویس میں نئے ہیں لیکن لیکن آپ وہی پرانا گانا گائیں گے اپنی باری میں منگل منگل کی بات کر رہے تھے چار جون منگلوار ہے بھاجپا کی ہار ہوگی ڈیکھیں سب لوگ ہار ہوگی لائلو یادو کی پارٹی کی پروکتہ بولنے کے مسلی ہندو با دیئے यاپنا گربندن توڑے ہوگا نزی سٹارلنگ پریبار سے انکا الکا بولادا ہے ہندو کلیوں مکمل ہے آپ کی بار چار سو پار چار سو پار چار سو پار کھڑوکے بولیے چار سو پار اسے موڈی جی نے جتنا کیا ہے اسے لئے ہم لوگ موڈی جی کے لئے موڈی جی ہمارے بنارس کے لئے بہت کیا ہے دیش کے لئے کیا ہے کیا ہے موڈی جی ہٹ جگہ اس لئے موڈی جی موڈی جی جی سی رام دے سی رام ہوڑا ہے لوگ ڈاؤن میں جی اتنا جو ہم لوگ کو راستان پانی کون دیا موڈی جی دی نہیں دیا اور کانگریس پارٹی کچھ نہیں کیا ہم کچھ نہیں کیا یہ 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 دیکھیں ایک ایک سوال میرے مند میں آیا رازکوار باٹی یہ کانگریس کے چکر میں کہ یہاں سب لوگ نہ فز جائے ایسا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ تم سے کوئی بیر نہیں ہے لیکن کانگریسیوں کی خیر نہیں ہے میں تو اس بات کو لے کے چنتیت ہوں مہا دیش لوگ سبھا کا چنال چل رہا ہے پانچ سو تیتالیس سانسد چنے جائیں گے سرکار بنائیں گے سرکار اگلے پانچ سال کے نیتی نرداریت کرے گی لیکن ہم دیش کی ارثی ویبستہ پر کرسی ویبستہ پر بے روج گاری پر مہنگائی پر ناری سرکشا پر ان پر سمشیاؤں پر چرچر نہ کر کے مٹن اور مچھلی کی چرچہ مٹ کے ہوئے ہیں تو بنانے کی بات تو رہول دینے بولا نا اب میں بنا کے کھلا ہوں گا یہ کس دیس میں کیا آدھے سے زیادہ ہندو ماس نہیں کھاتے ہیں کیا ہندو دوسرے دھرم کے لوگ ہی ماس آ رہی ہیں کیا گوہا میں بی جے پی کی سرکار ہے کیا وہاں بیف نہیں بکتا ہے کیا میگالے میں جب چناؤں ہو رہے تھے تو بی جے پی کے پردیس سرکش نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سستہ ماسو پلند کرائیں گے کیا موڈی جی نے چناؤں میں گائے کا ماس بیچنے والی کمپنی سے الیکٹرال بونڈ نہیں لیا تھا یہ اس طرح ہم مددوں سے بھٹکاتے ہیں یہ ہمیں مددوں پر چرچہ کرنی چاہیے وچاردھارہ پر چرچہ کرنی چاہیے نیتیوں پر چرچہ کرنی چاہیے اور ایک جاگ رکھ ناغریک ہونے کا پرچہ دینا چاہیے دیش میں بی روزگاری بہت بڑی سمجھ چاہے روزانہ پرچے لیکھ ہو رہے ہیں نوجوان بی روزگار ہے ان کے لئے کیا برستہ کی جائے گی یہ چندہ سوال اٹھا روزگار کا تو کہہ دیا اتنے روزگار کہاں سے دے دو گے بیار میں بھی یہی سوال پوچھا جاتا تیجے سوی یادو نے تیجے سوی یادو نے تیڑھ سال کے اندر پانچ لاکھ سرکاری نوکریتی بھی آنے اب آپ نے بولا دو لائنے ہیں بکھو بھی ان کی مانسکتہ کو سمجھا دیں گی اتنے بڑے بڑے پروچن مل رہے ہیں دو لائنے ہیں شانتی سے سنیے گا اوروں کے خیالاتوں کی بھی لیتے ہو تلاشی اوروں کے خیالاتوں کی بھی لیتے ہو تلاشی یہ کیا طریقہ ہے ان کو بھی بولیتے ہیں کیا طریقہ ہے میں ایسے ڈیبیٹ خراب کرتوں اوروں کے خیالاتوں کی بھی لیتے ہو تلاشی اور اپنے گریبان میں جھاکا نہیں جاتا پروچن دے رہے ہیں بیروزگاری پر بھرستاچار مہلا سوکشہ پر ارے آپ کے راج میں بیہار میں کیا ہوتا تھا سب نے دیکھا ہے جنگل راج ان کی وجہ سے بنا بیہار میں جنگل راج ان کی وجہ سے بنا بیہار کی چھوی خراب ان کی وجہ سے ہوئی ترکے ٹوٹی ہوئی ان کی وجہ سے تھی مہلا سوکشہ پر اگر آگات لگا تو صرف ان کی وجہ سے بنا برستاچاریوں کا بول بانا آپ کے بیٹھ میں وہ نہیں بولے لیکن اب مجھے آڈینس ارے بھائی برستاچاریوں کی سکتا ہے دیس کے تمام ویواؤں چھاتروں طرف سے بھاشپاک پروکتہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ایک پروکتہ نے کہا تھا کہ آپ پرتی منٹ پرتی گھنٹے پرتی ہفتی انورسٹری کھول رہے ہیں آپ مجھے دس آئیٹی دس آئی ایم دس سینٹر لورسٹی کا نام بتا دیجئے انہوں نے اپنے راج میں اپنے کارکال میں کھولا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ چالی سیکنڈ میں جواب دیجئے اسی پرتی وقت آنے نہیں پردہان منٹری جی نے خود کہا تھا آرے ٹھیک ہے آپ ان کو جواب پردہان منٹری جی نے دیکھئے نریندر موڈی جی کی سرکار نے اس دیش کے اندر تمام ایمز کھولے آئی ایٹیز کھولے اور ابھی یہ لوگ ایمپلائمنٹ کی بات کر رہے تھے میں آپ کو ایک دھاٹا مرتنجا جی مرتنجا جی جب آپ بولنے دیجئے ہم نوکری کے بدلے جمین لینے والے نہیں ہیں ہم نوکری کے بدلے جمین لینے والے بھرستہ چاری لوگ نہیں ہیں میں کانگریس کے پروکتہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اب مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو جرہ یہ بتا دیجئے مہنگائی در کتنی ہے ابھی مہنگائی در کتنی ہے کتنی ہے مہنگائی در اور دوہزار دوہزار تیرہ میں دوہزار بارہ میں کتنی مہنگائی در کتنی ہے پیٹرول کتنا ہے قیمت سرسو تیل کا قیمت کیا ہے آج کے دیلے آلوپی آج کا قیمت کیا ہے دریبوں کا تھالی تھالی سے دال اب سبجی گارویت تھالی سے یہ کیبل ماحول بنا رہے ہیں ان کو کوئی ڈاٹا نہیں ہے مہنگائی کا کوئی ڈاٹا نہیں ہوگا بیروزگاری کا کوئی ڈاٹا نہیں ہوگا میں بتاتا ہوں دوہزار چوہدہ میں بیروزگاری در کیا تھی اگر یہ خود دیکھیں اور دوہزار چوبیس میں بیروزگاری در کیا ہے آپ کو چوبیس میں کیا لگتا ہے کون کیا ہوگا سر ہونا کیا ہے کام کیا ہے چار تاریخ کو چار بجے چالیس طرح کی مٹھائیاں لے کے چالیس ہیار لوگ کے بیٹ یہاں ہم چار سو پار کا نعرہ دیں گے اور ہم جیت کے بتائیں گے کہ ہم چار سو پار ہو گئے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے زوردہ دالیوں کے ساتھ مہاہرار مہدیو کی ادھوش کے ساتھ سواقت کریے مادوی لتا جی کا مادوی لتا جی آپ کابیرندن ہے دالیوں کے ساتھ بیٹھے اور ہر ہر مہا دیو کی ضائعا اور مادوی لتا جی کا زوردہ profits ہے ساؤڈی موشعکو انھیں گر مہ رکھ کر دیرےوالی مادوی لتا جی کا مادوی لتا جی چھے چرن کے چناب سماپت ہو چکے ہیں ساتھویں چرن ہے اور وہ کاشی کا چرن ہے کیا آپ کو لگتا ہے چار سو پار کا نارا کو کیا ساؤت دین او ویسی کہہ رہے ہیں راحل گاندھی کہہ رہے ہیں اکیلیش یادف کہہ رہے ہیں تیجیسوی یادف کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار موڈی سرکار نہیں نریند موڈی اس بار پردان منتری نہیں بنیں گے ہمارے پردان منتری نریندر موڈی جی بسپ بھی دارن کریں گے اور بولیں گے آرہرہرہرہر مہا دیو جی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولٹکس کے اندر آپ کی جو انٹری ہوئی اس کو لے کے بڑے سارے سوال ہوئے اور جسے کہتے ہیں گرینڈ انٹری ہوئی لیکن آپ نے بھی پرتیدندی چھنا تو ہوئے سی جیسا ہاں بھئیا ہم نے سچائی کو چپانے والوں کو چھنا ہے انیائی کرنے والوں کو چھنا ہے جھوٹ کے اوپر سے پردہ فاش کرنے کے لیے ہم نے اس رستہ چنا ہے کیونکہ چالیس سال سے اس گڑھ میں انیائی کا علاوہ وہاں کا پرجانے کچھ نہیں دیکھا ہے اگر چنے ہیں تو ایک شتر چنے ہیں لیکن اس بار مخابلہ کٹھن ہونے والا ہے کیونکہ دو لڑکے ہیں راحل گاندی اور اکھلیش آدو بیہار میں تیزشوی آدو اور راحل گاندی بھئیا مجھے لگتا ہے یہ گھر جانا بھول گئے ہیں کہیں بھٹک گئے ہیں بھوکلا گئے ہیں اممہ کو بھلائیے سونیا گاندی ہاں تو پکڑ کر گھر لے کے چلے جائیں گے ایڈرس دکھا دیں گے ان کو آپ تو ایسے کہہ رہیے جیسے وہ چھوٹے بچے راستہ بھٹک گئے ہیں بھاں کے نوجوان ہیں بھیا جی جب مممہ کسی کو کانسٹوٹوینٹی میں سومپتی ہے ان کو تو بچہ ہی تو کہتے ہیں ہم تو مابا بچوں کو سکول میں جا کر وہاں کے ادھیا پکو سومپتے ہیں تو ایسی تو ہوا راہل جی کا تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو ایڈرس گم ہو گیا ان سے جلدی مممہ کو کون گم آئی ہے جی لیکن اب راہل گاندی ریٹرن گفت دے رہے ہیں پہلے تیجیسوی آدب اور لالوی آدب جی نے مٹن بنانا سکھایا پریانکا جی کو اور راہل گاندی جی کو اب راہل گاندی جی اور پریانکا جی مٹن بنانا سکھائیں گے تیجیسوی آدب جی کو اور میسہ بھارتی کو تو ریٹرن گفت ہے یہ ایک طرح سے بیا لگتا ہے یہ لوگ بہت اچھے ہولیڈے موڑ میں پہلے سے یہ تیار ہوگے کیوں کی ابھی میں کہتے ہوں سنیے اکثر کیا ہوتا ہے نا جب بچے کوئی انٹرنس اگزام لکھنے نکلتے ہیں تو ممہ پپا بولتے ہیں بیٹا تو پلان بی بنا لے اپنے لیے لگتا ہے راہل بھائیہ شف بنانے کا پلان میں ہے یہاں سے نکل جائیں گے اور ہار جائیں گے میرے حساب سے کوئی چھوٹا موٹا ہوتل کھو لیں گے تو وہاں بہت کام آئی گے بھائیہ مٹن بنانے کا کام لیکن لیکن آپ آپ کے چناب میں بھی بڑی ساری کانٹروورسیز ہوئیں اور چھے چرن کے چناب میں بھی بڑے سارے واض ویواد ہوئے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ چناب بھی تشتی کرن بنام پولرائزیشن کی طرف چلا گیا جہاں پر ایک طرف آپ بھگوان رام بھگوان شف کی بات کر رہے تھے تو دوسری طرف بات ہو رہی تھی آپ کی پارٹی کا آروپتہ کی مسلم آرکشن لے کر آ رہے ہیں یہ یہ منگل چھوٹر چھیننے والی کی بات ہے کیا کہنا چاہتے ہیں بھائیہ میں پہلی ایک بات کہتی ہوں بھاجپا نے کبھی جات پات اور مذہب کے نام سے کبھی بھی نہ کسی سے ووٹ مانگا ہے نہ کوئی کام اس حساب سے کیا ہے کیونکہ بھاجپا ایک ماتھر ایسا پارٹی ہے جہاں پر مسلمان ستریوں کا آنسو پہنچنے کے لیے ٹرپل طلاق بھی نکالا ہے انہوں نے اور انہوں نے UCC کے تحت وہ ادھکار بھی مسلمان ستریوں کو دینا چاہتے ہیں جو آج تک صرف ہندو عورتوں کے گھر میں سادہ رہنے سے سنسکرتی کے وجہ سے ہم یہاں پہ لڑکی کو بڑی پجنیا مانتے ہیں سم مان دیتے ہیں لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پوری شادک فیملیز ہوتے ہیں وہاں پہ ستری کا مریادہ کم ہوتی ہے اس تحت پردان منتری جی نے ایک بڑے بھائی کے ناتے ایک پٹا کے ناتے مسلمان ستریوں کے لیے UCC لاغو کرنے کی انہوں نے ایک نرنے لے لیا ہے اسی لیے پردان منتری جی سب کا ساتھ سب کا وکاس دہنے والے ہیں ماننے والے ہیں تو پولاریزیشن بات نہیں ہے یہ سارا دیش لیکن لیکن میں جب آ رہا تھا آپ کے ساتھ سموات کرنے کے لیے تو شوشل ویڈیا پہ ایک سوال آیا کہ ماجوی جی سے سوال ضرور پوچھے گا اب آپ کے سمرتھک ہیں آپ کو بہت پریم کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب کی بار موڈی آئے گا کاشی بھی بنائے گا یعنی کاشی میں گیانواپی والا پریسر بھی بنائے گا اور اور دوسرا مطرہ بھی بنائے گا بات آئیے کیا کہیں ہم بھائیان یہاں پہ سب سے بڑی بات ہم سب کو یہ جاننا ہے کہ ہم اس مدے کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے دوسرا اور مدہ بھی لینا پڑتا ہے جیسے کہ مہتمیٹک میں کہتے ہیں نا let x be this تو ہم بھی اور ایک نکال لیتے ہیں آپ کے لیے گیانواپی جو مندر ہیں اس مندر کو توڑ کر مجید وہاں بنانے والے ہمارے اپنے دیشواسی پہلی بات نہیں ہے وہ مسلمان ہمارے نہیں ہے وہ مغل ہے مغل ہے مغل کبھی اس دیش کے نہیں ہے اب دوسرا مدہ یہ ہے ہمارے چھتر میں ہیدر آباد میں کئی ایسے ہمارے چھتر کے مسلمان بنائے سو مجزدوں کو وہاں کے راج پرشاسن آپ پانگرے سمجھئے بیارے سمجھئے توڑ کر سچوالے بھی بنا لیے توڑ کر ائرپورٹ بھی بنا لیے تو یہ سارے لوگ جو گیان واپی کے بارے میں مترہ کے بر میں بات کرتے کہاں جا کے سو گئے کہاں جا کے سو گئے لیکن لیکن ایک سوال ہے جو کی بہت زیادہ اس میں چناؤی بسات پر اس کی بات ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور کے اندر جس طرح سے چناؤوں کا مومنٹم ہے اور جس طرح سے بیان بازی ہو رہی ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ موڈی چار سو پار آئیں گے دوسری طرف راحل گاندھی کہہ رہا ہے کہ ہم خٹا خٹ گریبی ہٹائیں گے میرے بھائیہ میں ایک ہی بات کرتے ہوں خٹا خٹ اور گٹا گٹ ہاں جو خٹا کٹ گٹا گٹ کا ساؤن کرتے گرتے وہ نکل جائیں گے یہاں سے وہ کچھ نہیں کریں گے اس سے علاوہ جو مٹن بنانے کے بات کہتے ہیں اور جن کو کانسٹیڈنسی میں سوپا جاتا ہے جن کو سٹیج کے اوپر سلپس دیا جاتا ہے کیا بات کرنا وہ بھی سیدھا سادھ بات نہیں کر پاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایٹی انٹرنس ایکزام میں بورڈ میں کون بیڑھتے ہیں کیسا پرکشا کا پتر بنا جاتا یہ کچھ ان کو پتا نہیں ہے اور بولتے کالے لوگ بلاک والے امریکہ میں کوشن پیپر بناتے کبھی آپ کو ایک ڈھنگ کا بات راہل گاندی جی بات کرتے ہوئے آپ نے سنا بھئی ہم نے تو نہیں سنا بھئی آپ نے سنا بھئی لیکن لیکن ایک بھائیان میں ہیڈرباد لوگ سبھاک شیطر میں پولیس کو کام نہیں کرنے دیتے ہو آپ مہا کے پرشاسن تو ویسے تم بل جاتے ہو آپ پولیس سے غلط کام کروا دیتے ہو آپ لیڑی پولیس کو رکھنے کے باوجود بھی پران اشی کو چکنی کرتے ووٹ ریڈی تو میرا میرا چھوٹا بھائی مجھے 15 سکند کا جواب دینے دیجئے تو ہمارا نوانید جی کا کہنا ہے پولیس ہٹے بیٹھیں 15 سکند دی ہمارے نو جوان آنکے بٹن دبا دیں 400 پار بھی دیکھیں اور بھارت بھی دکھا دیں لیکن لیکن اوویسی جی کہتے کہ چھوٹے بھائی کو روک رکھا ہے چھوٹے اوویسی کو روک رکھا ہے تو وہ تو پھ کیا کرے گا اب یہ آپ بتائیے نینیم ایک بات بتاؤں گی انہوں نے دو بات کی ہے چھوٹے کو روک رکھا ہے وہ تو ہے وہ شیر بھی ہے پنجا مارے گا اگر وہ شیر ہے پنجا مارے گا تو فورس ڈپارٹمنٹ کو ترنت فون ڈیل کرو ہی شیر گاؤں کے باہر ہے جنگل کے باہر سے گاؤں میں آیا ہوا ہے ایسا بہار شیر کو رکھنا نہیں چاہیے فورس ڈپارٹمنٹ کو فون کریے اگر تو ہے کچھ اپشنم کام کرنے لگ گیا تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز کو منٹل ہسپتال کو فون کر دیجئے ایک سوال ایک پرشن میرا بہت زیادہ ضروری ہے کی اس سمیں چناؤ آیوک پہنچ گیا وپکش اور پورا وپکش چناؤ آیوک پہنچ گیا جو پردھان منتری موڈی دو دن کی لوگ جس طرح سے اس چناؤ کے اندر پولٹکس کے اندر ہندو مسلمان کا وشی آیا اس کو لے کر بہت سارے حملے بولے پردھان منتری نریند موڈی پر آپ بی جی پی پر کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کا ایک لائن کا جواب کیا ہوگا سب سات سب کا وکاس ماننے والوں میں سے ہم ہم دیش کو مذہب کے نام سے بھٹوارہ کرنے والے نہیں ہم لیکن جب جمعے کی چھٹھی کی بات کا ذکر جھارکن میں پردھان منتری موڈی نے کہا تو اویسی بھڑک گئے کہے تو ہفتے میں آٹھ دن کرا دیں موڈی ابھی اسد دین کا کیا جانے کا ہے چالیس سال سے بیٹے ہے نہ کوئی گریب کا ترقی کرے نہ کوئی پس مندے کا ترقی کرے نہ کوئی مسلمان لڑکیوں کا آنسو پہنچنے کے کوشش کرے انہ کا تو کچھ کرنا نہیں ہے چالیس سال اڈڈا بیٹ بنا کے بیٹے ہوئے ہیں تو جو موں میں آئے بتاتے رہیں لیکن اب مادوی لطا کی زبانی بھگوان شیف کیا ہے کیا چاہیئے آپ آپ کیا کہتے ہیں بھگوان شنکر کے بارے مہادیو کے بارے مہادیو کی نگری ہے شنکر بھگوان کا لیلا تو اتنا بڑا ہے ہم کیا بتائیں وہ مدھوری میں میناکشی پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے مدھوری میناکشی کا پتی کا نام جو شنکر بھگوان سویم ہے سونی کے گہنے ڈالے ہوئے ایک دم سندر من مد اتنے بڑے سندر آکار پہ رہتے وہی ہمارے شنکر بھگوان یہاں پہ گھاٹ میں بھی شمشان میں جلتے ہوئے بھسم میں بھی رہتے ہیں وہ ہے شنکر بھگوان وہاں پہ بھی ہے شنکر یہاں پہ بھی ہے شنکر جی جی وہ تو ترلوک کے ناتھ ہیں وہ ستی ہے وہ انتھ ہے وہ نتی ہے لیکن لیکن سمجھنے کے لئے جنم بس نہیں ہے ایک سوال میرے من میں آیا اتنے سارے ردراکش کیوں ڈالے ہوئے یہ ہمارے چاہنے والے پوجہ کر کر ہم کو بیٹھے دیئے ہوئے تو ہم ان کو مان ردراکش میں شکتی ہے ان کے پیچھے پیار میں شکتی ہے ان کے دینے والے آستہ میں شکتی ہے اس کو مان نے میرے میں شکتی ہے شکتی کو ہم کبھی ترک نہیں کرتے چناؤتی نہیں دیتے شکتی شکتی ہے لیکن 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 اگر آپ بھگوان آپ کچھ سنا دیجئے آخری 40 سیکن میں بہت 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 شکریہ ماد لطا آپ کا ہمارے منچ پہ آنے کے لیے اپنی بات کو رکھنے کے لیے تو چار جون کو کیا ہونے والا ہے چار سو پار ہونے والا کیوں ہوگا چار سو پار موڈی کو تیسری بار کیوں لانا ہے کیونکہ وہ ہر ہر موڈی ہے آپ کا اتنا پار پریم دینے کے لیے آر پار کو